السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے بھئی پٹارہ کا جو ایک ہی رونہ لگا ہوا ہے کہ میں بہت بیزی ہوں میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں کام میں بیزی ہوں ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ یہ عورت گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے اتنے پچھلے دنوں میں کلام پاک دکھائی تھی قرآن شریف دکھائی تھی کہ میرے ادبین نے مجھے گفٹ کیے ہے میں اس کو مائنوں میں پڑھوں گی کبھی یہ جانماز دکھا رہی تھی یہ سارا کچھ کر رہی تھی کبھی یہ بولتی ہے کہ میں بچوں کے لیے جی رہی ہوں میرے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے ان کو میں پڑھا لکھا کے کچھ بناوں گی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بچوں کی حالت پڑھانا لکھانا ان کو کچھ بنانا وہ سب تو دور کی بات ہے بچوں کو یہ صاف سترہ تک کہ نہیں رکھ سکتی ہے نماز پڑھنا قرآن شریف پڑھنا وہ سب تو بھولی جاؤ اس نے سیلیبریٹ کی اس نے کوئی اللہ کو یاد نہیں کی دو رکھا شکرانہ کی نماز نہیں پڑھی ایسا کچھ بھی نہیں کری اور پھر آکے یہ ایک ڈائلوگ مارتی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے بہت بیزی ہوں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں کس چیز میں بیزی ہے بھائی تو کیا کر رہی ہے تو کون تھی ایسے کام کر رہی ہے جو تو اتنی بیزی ہے ویڈیو سرو ہوتے ہی تو بول رہی ہے میں دھوپ دیکھنے کے لیے باہر آئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی رات ہو جاتی ہے اور تُو جب باہر آئی تھی نا دھوپ دیکھنے تو تیرا مو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ تُو ابھی ابھی سو کے اٹھی ہے کتنی مکار کتنی جھوٹی کتنی فراڈ عورت ہے یہ اتنا فراڈ کر رہی ہے یہ بیزنس میں بھی اور اس کے جو پالتو کتے ہے جو اس کے چاٹو ہے وہ لوگوں کو دیکھو بھائی تم لوگوں کو اتنے کتنا چیک میں یہ لکھ کے دیتی ہے کتنے پیسے دیتی ہے جو تُم لوگوں نے اپنی ایمان اتنے کوڑیوں کے دام میں بیچے ہوئے ارے شرم کرو شرم ڈوپ کے مر کیوں نہیں جاتے تُم لوگ یہ کوئی نہ کوئی فراڈ کوئی نہ کوئی جھوٹ لے لے کے وائٹی پہ آتی ہے اور وہ لوگ ہے کہ پردے ڈالتے ہیں صحیح بتاتے ہیں اچھا بتاتے ہیں جھوٹ کو سجھ بتاتے ہیں ارے تُم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے یہ عورت بیٹھ کے اتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے پہلے اتنے چینل کو لے کے سوتان کو لے کے فراڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس نے جا کے زینہ کی اور آ کے اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کی اس میں بھی تُم لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے اب یہ فراڈ والا جو بیدنیس کر رہی ہے اس میں بھی تُم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہو ارے اتنے کتنے گھرے ہوئے ہو ہاں اتنا کتنا سستا ایمان ہے تُم لوگوں کا جو تُم لوگ اس کے ہر فراڈ میں اس کا ساتھ دیتے ہو اتنا یاد رکھنا مر کے ہے نا تُم لوگوں کو بھی اللہ کو مو دکھانا ہے یہ منوس ماری جو تُم لوگوں کو چیک بھیج رہی ہے وہ چیک کتنے دن چل جائیں گا کب تک کہ کھا لوگے کیا مر کے اللہ کو مو دکھانے کے لائق ہو تم لوگ کیا یہ آئیں گی تُم لوگوں کو بچانے سچی میں تُم لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے ترس کہ کتنے گرے ہوئے اور کتنے زلی لوگ ہو تم لوگ بقاعدہ یہ عورت بولتی ہے کہ یہ کپڑوں کا بزنس میں کر رہی ہوں لے دکھا رہی ہے ٹچل وغیرہ یہ وہ سب چیزیں دکھا رہی ہے کہ یہ اس طرح سے جتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہیں پہ سیلا جا رہی ہے چل پٹا رہا ہے کان کر جو کپڑے تو سیل رہی ہے نا اس کی تکان بتا پوری کچھے کپڑے کی اور پوری کے پوری بتانا یہ ٹسل اور یہ لے اور یہ سب جھمکے جھمکے کپڑوں کی تھان بتا پوری کے پوری تو میں سمجھوں گی کہ ہاں تم لوگ کپڑے سیل رہے ہو تو ریڈی میٹ کپڑے منگار یہ جو کہ آج بھی تیرے ویڈیو میں دکھا کہ ڈیلیوری بوئی آیا تھا اور وہ گھونچو کے موں پہ کپڑے مار رہا تھا اور وہ کپڑا لے کے تم لوگ پہلے گھر میں گھوسے ہو پھر وہی کپڑا لے کے تو آپی سے وہاں چلی گئی کیا نام ہے تیرے گوڈاؤن میں پھر گوڈاؤن سے اٹھا کے تو گھر پہ لے کے آگئی ہاں کس کو بے وقوف بنا رہی ہے میں نے پہلے ہی بولی نا کہ یہ ریڈی میٹ کپڑے آرڈر کر کے منگا رہی ہے لے رہی ہے کوئی شاپ والے سے کہیں سے اس نے بات کر کے آئیے لوگ اس کو کپڑے بنا کے دے رہے ہیں اور یہ آرڈر کر کے منگا کے اس کے اندر لیت لگا رہی ہے تسل لگا رہی ہے بٹن لگا رہی ہے جیسے ایک بٹن لگا ہوا ہے اور دو بٹن یہ لگا دے رہی ہے کہیں پہ لیت نہیں ہے تھوڑی سی سلائی تھوڑی کے لیت لگا لے رہی ہے کہیں پہ موتی لگا لے رہی ہے کہیں پہ گلہ اگر گول ہے تو اس کے تھوڑا سی چانک کھول لے رہی ہے اس طرح تھے یہ اس میں پھر بدل کر کے یہ کپڑے کا بزنس کر رہی ہے اتنی یہ گھٹیا عورت ہے اور اپنا لیبل لگا رہی ہے وہاں پہ اور یہ لوگ بیٹھ کے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اتنا فراد کر رہی ہے یہ عورت ارے بھائی تجھے بزنس کرنا تھا کسی نے منہ تھوڑی کیا تھا تو آن لائن مانگا آن لائن بیت دے اپنا منافعہ رکھ کے کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن میرا برینڈ ستارہ یاتین کا برینڈ بول کے فراد کر کے دوسرے کے برینڈ کو یوز کرنا یہی تیری عقات ہے نا پٹھارا یہی کر سکتی ہے تو چل ایک بات بتا کہ اگر تیرا ہی برینڈ ہے تو ہی سیری ہے تو تُو نے کیوں نہیں پہنی خود کے کپڑے کیونکہ وہ جو تُو نے پچھریں وہاں پہ لگائی ہے نا پرموشن کے لیے اس کے اندر بہت سارا فیلٹر ہے جو کہ تُو نارمل ہی اپنے بلاغ میں پہنیں گی نا تو وہ فیلٹر نہیں نجر آئیں گا اور ٹڈڈی نے تو تیرے کو اچھے سے ایکسپوسٹ کری دیئے اس نے نارمل بینہ فیلٹر کے تیرا کپڑا پہن کے دکھا دی اور اس میں تیرے کپڑے کی پوری پوری عوقات نجر آگئی ایسے کپڑے نا ہم لوگوں کے ادھر پنچچتر روپے میں ملتے ہیں ایک سو پنچچتر روپے میں جس کے ساتھ میں ڈپٹٹا نہیں ہوتا ہے صریف شلوار کمیز کا کپڑا ملتا ہے ایک سو پنچچتر روپے میں آج بھی ہمارے دروازے پہ آتے ہیں بیچنے کے لیے جو لوگ رہتے ہیں ممبئی میں ان لوگوں کو پتہ ہے یہ وہ والے کپڑے اور دکھا کیا رہی ہے بہت بھاری کوئی نور ہیرہ بیچ رہی ہے گھٹیا عورت اب اس کو مل گیا ہے بیجنس کا بہانہ ہے نا کیا بول رہی ہے کہ میں پیکنگ میں لگے رہتی ہوں میں وہاں جا کے دیکھتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں تو ٹائم ہی نہیں ملتا حالانکہ ایک عورت کو گھر میں اتنا کام ہوتا ہے اتنا کام ہوتا ہے کہ اس کو دن کب نکلتا ہے کب صورت ڈوب جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ عورت کو سونے سے ہی آج بھی فرصت نہیں ہے اور یہ بول رہی ہے مجھے بہت کام ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتے ہوئیں گے اس کے گھر میں یہ جو کپڑے لوگ پہن رہے ہیں بھلے ہی آٹا دن پہنتے ہیں لیکن یہ کپڑے نہیں دھولتے ہوئیں گے بچے گھر میں کیا گھر میں جھاڑک ہوتا نہیں ہوتا ہوں گا جب گھانا بنتا ہے تو کچھن وغیرہ ساپ نہیں ہوتا ہوگا کون کر رہا ہے وہ سارا کام انو اور حلیمہ اس کو اتنا طرح نہیں آ رہا اتنی یہ بے شرم ہے ان لوگوں تو پورے گھر کا کام کروا رہی ہے سیمپاتی خود لے رہی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں میں بہت کام کر رہی ہوں کیا کام کر رہی ہے تو صرف ایک کپڑا اس نے پیک کر کے دکھائی کیا بولی میں کپڑا پیک کرنے بیٹھیں اور کتنے کپڑے پیک کی شریف ایک باقی سب کام اس نے دوسروں سے کروای گوچو سے انو سے حلیمہ سے اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے سب گھر والوں سے کام کروا رہی ہے پیکنگ کا بھی کام لوگی کر رہے اور بول کیا رہی ہے میں تک جاتی ہوں میں کر رہی ہوں لگ دیل لانا تے تیرے پر اور ہسی تو مجھے تب آئی جب یہ بولی ہی کہ میں نے میڈیم سائز پہنی ہوں بتاؤ بھائی میرے جیسی نا دو بندی کو آ جائے اس کے کپڑا اس کا ایک جوڑے میں میں دو بار آ سکتی ہوں میڈیم سائز ہمارا ہے بھائی اور یہ موٹی سانڈ بولتی ہے کہ یہ میڈیم پہنی ہے مطلب کہ یہ اپنی کنوینینس کے حساب سے ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے بتاؤ یہ ڈبل ایکسل ٹریپل ایکسل کو میڈیم کا ٹیگ لگا دیئے اور بول بھی رہی ہے کہ ڈھلا ڈھلا رہے گا مطلب اتنے ٹریپل ایکسل کو اور ڈھلا رکھیے سوچو یہ عورت کتنی فروڈ ہے اگر کوئی میڈیم مانگاتا ہے تو ٹریپل ایکسل ملے گا بھائی ان کو کیوں کیونکہ اس کو یہ جتانا تھا کامپلیکس کی ماری کو اس کو یہ دکھانا تھا کہ مجھے میڈیم آتا ہے میڈیم والوں کا ہاتھ پیر دیکھی ہے تُو نے ہاں گھٹیا عورت تیرا ہاتھ دیکھ تیرے پیر دیکھ ہتنی تیرا موں دیکھ تیری سیٹ دیکھ تیرے کو میڈیم آئیں گا مطلب جھوٹے لیبل لگا رہی ہے بھائی جھوٹے لیبل لگا کے بیچ رہی ہے ٹریپل ایکسل کو میڈیم بیچ رہی ہے کتنی تُو پیٹارہ گھدی عورت ہے کتنی فروڈ عورت ہے تو کوئی شرم نہیں آتی یہ ساری عرکتیں کرتے ہوئے تھوڑی سی تو شرم کر لے اچھا بھائی اس نے کیا بولی کہ سارا شٹوک ہے وہ ختم ہو گیا آؤٹو پی شٹوک ہو گیا اچھا یہ بھی نا اس کی ایک ٹیکنیک ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آؤٹو پی شٹوک بولنا مینز کہ بہت اچھا ہے کپڑا بہت اچھا مال تھا جو خٹا خٹ بھیگ گیا ہے نا اس نے بولی آؤٹو پی شٹوک ہو گیا ہے اب ہم دوسرا نکال رہے ہیں دوسرے کلر نکال رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پس دیر کے بعد میں یہ اپنے گوڑاؤن میں جاتی ہے اور دکھاتی ہے تو وہ سارے کپڑے وہی پہ پڑے ہوئے تو جھوٹ بولنے کی تیرے کو جو عادت ہے نا پیٹا رہا پھر لا کے تُنہے سارے سجائی ہر کیوں ہی میڈیم لار ایکسل ڈبل ایکسل پورے تُنہے سجا کے بچھا کے پورے دکھائی تو پھر جھوٹ کیوں بول رہی ہے کہ آؤٹو پی شٹوک ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ جو بول رہی ہے نا بہر بہر کے بہت آرہ آرہے ہیں بہت آرہ آجے اتنے آرہ آئے اتنے آرہ آئے اب کل کی اس کی جو ویڈیو تھی نا اس کی میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاتی ہوں پہلے اس نے کیا بولی کہ آؤٹو پی شٹوک ہو گیا ہے بابر نے آکے بولا کہ ہمیں تو ریسپانس ہی نہیں مل رہا ہے ہم نے آرہ کیا تو ہمیں تو ریپلائی نہیں آرہا یہ نہیں ہو رہا تو اس نے بولی ہاں وہ ایک ساتھ اتنے سارے میں ایسے جو آرہے ہیں نا تو وہ دو آؤٹو پی شٹوک ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے اور اگلے ہی کلیپ میں یہ بول رہی ہے سمہرہ کو کہ جلدی جلدی تمہاری امی کو بولے اوڈر کرنے کے لیے چالیس اوڈروں کو میں گیفٹ دینے والی ہوں جب آؤٹو پی شٹوک ہو گیا تھا سارا بگ گیا تھا تو چالیس اوڈر کو تو مطلب اس کو بتا رہی ہے کہ جلدی سے اوڈر کرنے بولو چالیس اوڈر کو میں گیفٹ دینے والی ہوں means کہ تیرے چالیس اوڈر تلک کے نہیں آئے تھے لیکن تُو نے پہلے ہی کلیپ میں کیا بولی ہی آؤٹو پی شٹوک ہو گیا بس یہی بات ہے پیٹارا کوئی تیرے بزنے سے تیرے آگے بڑھنے سے تیری سرکتی سے کوئی نہیں جلتا یہاں پہ یہاں پہ اگر کوئی خار کھاتا ہے تیرے اوپر تیرے جھوٹ کے لیے جتنے تُو جھوڑ بولتی ہے نا اس کے وجہ سے تیرے اوپر گھسا آتا ہے جتنے تُو جھوڑ بولتی ہے نا اس کے لیے دیل ہوتا ہے تیرے مو توڑ دالنا چاہیے گھٹیا عورت تا اور بے سرم کی طرح کیا بول رہی ہے پتہ ہے میں نے دھیلا رکھی ہوں میں نے ایسا رکھی ہوں میں نے ویسا رکھی ہوں کیونکہ ایسے کپڑے میں خریدنے جاتی تھی تو مجھے نہیں ملتے تھے ارے بھائی آڈینس کا سوچ کے پبلک کا سوچ کے فیشن کا سوچ کے کپڑے ہیں نا یہ تب ڈیزائن کرنے پڑتے نہ کہ خود کا سوچ کے ارے بھائی تُنہے خود کا سوچ کے بنائی ہے خود ہی پہنیں گی تُو کیونکہ تجھے پتہ ہے نا کوئی خریدیں گا تو نہیں آگے جا کے پہننا تو تجھے ہی ہے کچھ نہ کچھ اس میں کالا کانڈی کر کے تُو ہی پہنیں گی یہ تجھے پورا پورا بھروسہ اس کے لئے تُنہے اپنے حساب سے اپنے ماں کے یہ سب مگائی ہے اور تُنہے بولی بھی اس کے لئے میں نے بڑا بزنیس نہیں کی اس کے لئے میں نے مشینیں نہیں ڈالی پتہ نہیں تھا پتہ نہیں لوگ آرڈر کریں گے نہیں کریں گے تُجھے خود کے اوپر تیرے کام کے اوپر تُجھے کتنا بھروسہ ہے نا پٹارا تُو اپنے موہ سے بولتی ہے تُو نے اپنے ہی بزنیس کا اپنے ہی کپڑے کا اپنے ہی کام کا اپنے ہی موہ سے ایکسپوس کر کے بتائی کہ تُو ایک گھٹیا عورت ہے تُو گندے کام کر رہی ہے مطلب کہ اس کے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے نہ کپڑا اچھا ہے نہ تُو سچائی کے ساتھ چل رہی ہے اور نہ ہی زیادہ دن تیرا یہ چلنے والا ہے یہ تُو خود ثابت کر رہی ہے یہ بول کے کہ میں نے اس کے لئے بڑا نہیں کی کیونکہ پتہ نہیں ہے لوگ آرڈر کریں گے کیونکہ نہیں کریں گے جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا اپنے پر وزواث ہوتا ہے کہ میں جب اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے اچھا ہی ریسپانس ملے گا لیکن تُو جھے پتہ ہے کہ تُو گھٹیا کام کر رہی ہے اس کے لئے تُو جھے گھٹیا ریسپانس ملے گا ایسی لئے تو اپنی نیت کے حساب سے اپنے کام کے حساب سے صحیح بول رہی تھی اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے پٹارہ کا وہ وڈیو جس کے اندر اتنے بولی تھی میں گھر میں بیشی نہیں کروں گی اور میرے بلاغ کیگنگ ب نہیں لے کر آھوں گی میرا بلاغ کیگگ نے insan لغ رہہاں گا میں کبھی بھی اپنے کار کھانے میں جا کے وہاں پر وڈیو này ہوگی یہ ساری باتیں اس نے بولی تھی آپ لوگ کوئی یاد ہیں اگر بھی نا اور آپ دیکھو کہ اس کے گھر میں ہی سار کپڑا فیلا پڑا ہے پیکنگ اس کے گھر میں ہوری ہے آرڈر کے گھر میں لیا جا رہا ہے اور جارہے لے کر جا کے پارسل اس کے گھر میں سے کیا جا رہا ہے مطلب سب کچھ گھر میں سے ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بھائی کارکانے میں سیر پر صرف لے سے لگائی جا رہی ہے ٹسل لگائی جا رہے بٹن لگائی جا رہے ہیں نا ارے مقتار عورت کتنا جھوڑ بولیں گی کتنی مقتاری کریں گی ہر چیز میں مقتاری ویسے پٹارہ تیری دو ٹکے کی جبان ہے نا کبھی کچھ بولتی ہے اور مکر جاتی ہے خود ہی اپنی جبان سے دن پہلے یہ بھی بول رہی تھی نا پروپر لگنگ کلوں گی پلاپل دیکھ لیا آپ لوگ نے پروپر لگنگ ہوتا کیا ہے بھائی اس کے ویڈیو میں اب اس کو بہانہ مل گیا ہے سیرف اور ثریف کپڑے 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 بس کپڑوں کو چاٹے جاری ہے ہر چیز میں دورت یہی کرتی ہے جب پیڑ پودوں کے پیچھے پڑیں گی تو پیڑ پودے لگا رہی ہوں یہ پودے آگئے وہ پھول ڈک گئے یہ گھانس اگ گئی ادھرک اگ گئی لتن اگ گیا یہ اگ گیا دیماغ کھڑا کر دیتی ہے موموز کے پیچھے پڑی تھی تو موموز 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 کر کے رکھی تھی مطلب ہر ایک چیز میں یا عورت کوئی بھی چیز کو چونگم کی طرح اتنا کھیچیں گی اتنا کھیچیں گی اور پھر بعد میں وہ چیز کو آئیت سے غائب آئیت سے چھوڑ دیں گی جیسے گھدے کے سر سے سینگ غائب ہوتی تو یہ جو بھیجنس والا بھی ڈراما ہے نا یہ جادے ٹائم کا نہیں ہے بس اس کو دکھاوا کرنا ہے کہ میں بیزی ہوں نا کہیں پہ اس کے لئے میری پروپر بلوگنگ نہیں بن رہی ہے اس کے لئے میں گھر کا کام نہیں کر پا رہی ہوں بس اس کو بہانہ چھیے پروپر بلوگنگ نہیں کرنے کا گھر کے کام نہیں کرنے کا تو یہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی دکھاتی ہے آپ لوگ صبر کرو تھوڑے دن کا یہ یہ ڈراما پھر یہ بھی بند ہو جائیں گا ارے ہاں میں ایک بات تو بھولی گئی تھی ان کے اس کے سپورٹروں کی بات میں نے اس کے لئے نکالی تھی مجھے ان کے اوپر اس کے لئے بھی لانت بھیجنا تھا کہ جاؤ لانتیوں جا کے نا پٹھارا کا ویڈیو کا بیوز چیک کرو دیکھ لو اسٹار کون ہے برینڈ کون ہے کو سر جرا تھی وہ اس کے ویڈیو میں آئی پٹھارا کو بیوز آگئے دیکھا تمہاری مالکین کی اوقات کچھ اوقات نہیں ہے دیڑ سو بھی نہیں آ رہے تھے دیڑ دیڑ LAURA бер اس می우도 کیا جیسے ہی کوسR آی نا اس کے ویڈیو میں دو لاک کے اوپر looks آگئے سمجھ آئی اور تم لوگ ہے نا کوسر کے پیر دھوکے پیا کرو اس کے اوپر بھنکہ مت کرو اس کے پیر دھوکے پیا کرو تم لوگ کیونکہ تمہاری مالکین کی کوئی اوقات نہیں لاغ تو یہ کھریت تھی ہے پچاس ہزار بھی اس کو دیکھنے نہیں آتے ایسے کر کے دیر لاکھ ہو جاتے لیکن جب کاثر آتی ہے تو دھائی لاکھ تین لاکھ پہ جاتے سمجھ آیا برینڈ کون ہے اور اسٹار کون ہے اس کے چینل کا ہن ہلکی آئی کتیوں بہت بھونکتے ہو نا تم لوگ ہیٹر 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 کر کے مردے کو تو بہت جو رات ہے بدوائیں دیں گی گالیاں دیں گی تریٹ دیں گی تو دیتے رہے بدوائیں تیری جوان جوان بچے ہیں نا ان لوگوں کو لگیں گی سمجھ آئی بے شرم ہلکی آئی کتیہ ویسے تم لوگوں کے نصیب کے اوپر مجھے بڑی ہتھی آتی ہے کتنے تم لوگوں کے نصیب خراب ہے نا ایک زانیا جھوٹی فراڈ گھٹیا عورت کو تم لوگ سپورٹ کرنے پر مجبور ہو کس لیے پیسوں کے لیے اچھا سالن بنانے کے لیے لکھ دل لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اچھا یہ سب فنڈ کھانے آلے فری فنڈ کے لوگ ہیں جو اس کے چاٹو ہے نا پیٹارا کے سپورٹر ہے جو ان کو ہے نا ایک تو پیسے چاہیے دوسرا یہ جو بھی پیٹارا ان کو لفافیں دیتی ہے گیفٹ کے طور پر ان کو رشوت بیزتی ہے یہ سب کے بھوکے ہیں اس کے سپورٹر جیتے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اگر ٹڈڈ کو اس نے کپڑے بیجی اور اس سے نمائش کروائی کہ میرے کپڑوں کی نمائش کر آپ لوگوں نے پیٹارا کے وہ جو آٹیکلیں وہ دیکھے ہوئیں گے اور ٹڈڈڈ کو دیکھے ہوئیں گے صاف نظر آ رہا ہے کہ کپڑے میں کتنا فرق ہے کس طرح سے آڈینس کو بے وقفو پنایا جا رہے ٹھیک ہے باقی پیٹارا نے یہ بولی تھی کہ فری میں ہم کسی کو نہیں دیں گے میں تو میری ماں کے لیے لوں گی تو بھی میں پیسے سے لوں گی تو پھر یہ ٹڈڈڈ کو فری میں کیوں بھیجی بھئی آپ پورے خاندان کو بھیج اچھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے کمیونٹی نہیں کی یہی ٹڈڈڈ کی ٹڈڈڈ کی ٹڈڈڈ کو تو آپ لوگ جانتے ہیں اس کے گھر میں موت ہوئی تھی چھوٹی تھی بچی پتہ نہیں بھانجی تھی کہ بھتیجی تھی اس کا انتقال ہوا تھا یہ عورت نے نہ تاجیت کی نہ کمیونٹی کی ٹی سیشٹر کے ساتھ میں کتنا سب ہوا لیکن اس نے نہ کمیونٹی کی نہ ہی تو اس سے بات کی اور وہ مردہ کفن اڑ کے سو گیا تھا اس کے لئے یہ عورت نے ایک لفظ نہیں بولی نہ کمیونٹی کی ہر ایک اس کا سپوٹر جلیلو خواہر ہوا اس نے کسی کے لئے کمیونٹی نہیں کی اس نے خود کا کپڑا ابھی ٹڈڈڈ کو بھیجی ٹڈڈڈڈ نے پہن کے اس کو نمائش کری اس نے اٹھا کے کمیونٹی کر کے اور خود کے مو یا میٹو اتاریف کر رہی ہے کہ میرا کلیکشن بہت اچھا ہے اس کو بولتے ہیں موقع پرست عورت یہ کمیونٹی یہاں کر رہی ہے دیکھ لو یہ ہے اس کی اوقات یہ اپنے فائدے کے لئے کسے کس کو یوز کرنا ہے کسے کسی کا کمیونٹی کرنا ہے کب کرنا ہے اس کو سب پتہ ہے بہت اچھے سے پتہ ہے سوچو کتنی گھٹیا ہو رہا تو انگیز اور دوسری بات کہ یہ اپنی آورینس کو بول رہی ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ order کرنے کے لئے جا رہے ہو نا تو سریف order کرو پرائیس وغیرہ مت پوچھو کیونکہ پرائیس ہم نے پہلے سے مینشن کر دیا ہے تو اگر آپ لوگ پرائیس وغیرہ پوچھو گے تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہم جواب نہیں دیں گے ہم جواب نہیں دے پائیں گے ارے بھائی ابھی سے اتنی اکڑ ابھی سے اتنا ایٹیٹیوڈ کیا سمجھ رہی ہے کون سا ایسا برینڈ چلا رہی ہے جو فوت بڑا برینڈ ہے اور فری فنڈ میں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ڈی ایم کر رہے ہیں لگ دیلہ نا تے تم لوگوں کے اوپر ویسے نا ڈی اے یہ کرنے سے پہلے آرڈر کرنے سے پہلے نا سو سمجھ کے کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں بھی پٹا رہا جب پیکنگ کر کے پیکنگ والی جو چیزیں ہٹا رہی تھی نا تو آپ لوگ دیکھو وہ وہاں پہ نا اپنے ہی کشتمروں کا ایڈریس نمبر تب لیگ کر رہی تھی جب گھونچو لے کے جا رہا تھا نا تو اس میں لوگوں کے نمبر نجر آرہے تھے ایڈریس نجر آرہا تھا اور اس نے کوئی ان کی پرائیویسی نہیں رکھی تو تم لوگوں کی کیا اوقات ہے تو یاد رکھنا یہ عورت ہے نا کبھی بھی کسی کا بھی کیسے بھی یوز کر سکتی ہے آپ کے نمبر جائیں گے آپ کا ایڈریس جائیں گا بعد میں کس طرح سے آپ کو یوز کریں گی نا پتہ بھی نہیں چلیں گا تو سوچ سمجھ کے آرڈر کرنا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کا بیٹا اکیڈمی جاتا ہے فٹبال کلنے کراٹے کرنے اور یہ آدھی رات کو بتا رہی ہے کہ ہم ہماری گو ڈاؤن پہ جا رہے ہیں مطلب وہی جو کارکنہ ہے اور اس کا بیٹا گھر پہ تھا مطلب اس کا بیٹا آتا ہی آدھی رات کو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ اکیڈمی سے آدھی رات کو واپس آتا ہے تو سوچو اس کے ہر ایک کام آدھی رات کو ہوتے یہ گھٹیاں عورت کے دن بھر کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے لوگوں کو یہاں پہ لولیپاپ دے دیتی ہے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے دن بھر کہاں رہتی ہے کوئی ہے تو پوچھے اس سے باقی پھر آئند میں آکے بوری ہے میری سی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی میں نے ستہ ناشا کر کے پاگل ہوئی رہتی ہے تو ڈیلیٹ تو ہوئیں گے پاگل عورت تھٹی آئی ہوئی بچوں کی حالت دیکھو اس کے وہ آیت کو دکھا رہی ہے اس کے موہ پہ کیمرہ ڈال کے اس سے پوچھ رہی ہے تم کو کونسا کپڑا چاہیے تم کو کونسا کپڑا order کرنا ہے ارے شرم کر شرم دکھانے جیسے بچے تو دکھا ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے بکھاری کے بچے تو تھوڑی سی شرم کر کے بچوں کے موہ پہ کیمرہ ڈال اور لکھ دی لانا تے تیرے اوپر ایجاز بے شرم دیکھ تیری بیٹی کو اس نے کیا کر کے رکھ دیئے اور تیرے اندر بلکل شرم نہیں تو بلکل اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے تری پر تری تیرے کو حواظ بجانی تھی عیاشی کرنی تھی حرام کا بچہ پیدا کرنا تھا کر لیے تم لگ دونوں نے اب بچے کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ دیکھو لانا تے تیرے ایسے باپ کے اوپر چلے اس ویڈیو کو کرتے یہیں پہ انڈ بہت بڑی کنٹروورسی آنے والی یہ ویڈیو ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتان ویڈیو پتہ نہ آنگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا نیکس ویڈیو میں لا پی